اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد آپ سارے ہمارے چلرن ویورز اور بڑوں کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں ہمارے پروگرام کالرز آف اسلام کالرز آف اسلام میں آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے سیکشن سے اور ہمارا پہلا سیکشن ہے فیورز آف اللہ فیورز آف اللہ اللہ کی کتنے فیورز ہے کتنے احسان ہیں ہم پر بہت سارے بہت سارے گن بھی نہیں سکتے اتنے اتنے سارے احسان ہے اللہ کے ہم سب پر آج ہم اللہ کی ایک بہت بڑے احسان کو دکھنے والے ہیں اور وہ احسان آپ لوگ بتائیں گے کہ کیا ہے سوچو اگر پینسل تو ہوتی لیکن ہم لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ پینسل سے لکھتے ہیں آدمی پینسل دیکھا سار پر رکھنے کے لئے ہے کیا یا کیا چیز کے لئے ہے پینسل کیا ایسے ہی بس دیزائن کے طور پر لگانے کے لئے اس سے رکھنے کے لئے ہے نہیں یہ پینسل اگر لکھنے کے لئے ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا تو پینسل کام آتی نہیں کپڑے پہنے کے لئے ہے سر پر رکھنے کے لئے نہیں ہے اگر ہمیں نہیں پتا ہوتا تو ہمارے کپڑے کام آتے ہیں نہیں فون ہوتا لیکن اس کے اندر کچھ ہوتا ہی نہیں سوفویر تو کام آتا موبائل کمپیوٹر ہوتا لیکن کمپیوٹر کے اندر کوئی پروگرام ہی نہیں ہوتا کوئی سٹارٹ کرے لیکن کوئی سٹارٹ بٹن آ جائے کوئی سوفویر آ جائے وہ نہیں ہوتا تو کمپیوٹر کوئی کام کا ہوتا نہیں تو اسی طرح ایک اللہ کا احسان ہے کہ ہم سب جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ہمیں اللہ نے بنایا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت اہم چیز دی جس کی وجہ سے ہمیں پتا ہے کہ کیسے کیا چیز کا استعمال کرنا ہے مائنڈ دیا بلکل صحیح اور مائنڈ کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈنز دی اللہ نے ہمیں راستہ بنایا ہم مائنڈ دیتا تو ہم جاہ سے نہ سکے کچھ بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتا بلکل صحیح ہمیں پاس مائنڈ ہیں تو ہم لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے گائیڈنز دی اللہ تعالیٰ نے اسے بنا کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے بنانے کے بعد راستہ بھی بتایا ہمیں آپ دیکھئے کہ راستہ الگ رکھتا ہے اسے بتایا چھوٹا سا بچہ بہن ہوتا ہے بیبی بہن ہوتا ہے لیکن وہ بیبی کو آتا ہے کہ کیسے سک کر کے دودھ لینا ہے کہ اس سکھاتا نہیں ہے بیبی بیبی ایسا سک کرو نہیں وہ خود سے جانتا ہے چھوٹے سے بچے کو دیکھو چانور کا بھی بچہ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کئی ساری چیزیں وہ کس نے سکھایا اسے اللہ نے سکھایا اللہ تعالیٰ نے ایسے کئی ساری چیزیں نیچرل ہی سکھائی ہے اور کئی چیزیں ایسی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی جو ہماری فطرت میں ہے نیچر میں جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ججمن دیا اللہ نے انسان کے اندر ایک آواز دی جو آواز بولتی ہے اسے یہ صحیح ہے یا غلط ہے سارے بچے پیدا ہوتے ہیں فطرت پر پتا ہے آپ کو بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں گندے پیدا نہیں ہوتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں صاف دل ہوتے ہیں بچے صاف دل ہوتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں فطرت پر سہی بخاری کی حدیث ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحیح داستہ بتانے کے لئے پیغمبر بھیجے رسول بھیجے کتاب بھیجی اور وہ کتاب کے اندر ہمارے زندگی کے مقصد کے بارے میں بتایا کہ مقصد کیا ہے پرپس آف لائف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے خود کے بارے میں بتایا مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں بتایا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے اللہ جی اللہ باتا ہے کہ اچھی بات کرو تو میں کوئی کوئی لگ اللہ کے بات نہیں سکتا ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح اور غلط بتائیں اب یہ کیا ہے یہ ہے ہدایت guidance تو آپ جس نعمت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ہدایت guidance یہ نعمت دیکھنے میں مقصد کیا ہے بتاؤ مقصد کیا ہے کہ اللہ کا احسان ہمارے دل میں آ جائے اللہ کی شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں thankful and grateful servants of اللہ میں سے ہم سب بن جائیں نا شکرے لوگوں میں سے نا بنیں تو دیکھو جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس eraser تو ہے لیکن اسے یہ ہی نہیں معلوم ہے یہ erase کرنے کے لئے ہے اسے یہ نہیں پتایا تو وہ eraser اس کے کچھ کام نہیں آئے گا کتنی سائی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی لیکن ہمیں بتایا اور سکھایا کہ کیسے use کرنا ہے ہمیں صحیح بتایا کیا ہے غلط کیا ہے بتایا قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورة الاسرامے سورة سترہ آیت نمبر نو یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے سب سے سیدھا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اہدن السراط المستقیم کہاں پہ کہتے ہیں بتاؤ سورة الفاتحہ میں ہے سورة الفاتحہ میں ہے ہاں کیا کہتے ہیں اہدن السراط المستقیم اچھا یہ بتاؤ کہ یہ اہدن السراط المستقیم جو ہم کہتے ہیں اس کی میننگ کیا ہے میننگ مطلب کیا مطلب ہے اس کا ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں پتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ تو سارے جہانوں کا مالک نہیں وہ یہاں نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہدایت دے دے مجھے راستہ بتا دے اہدنہ ہدایت دے دے مجھے سیدھے راستے کی کون سے راستے کی ہدایت سیدھے راستے اچھا بتاؤ مجھے کہ سپوس دو راستے ہیں یہ ہیں آپ اور یہاں ایسا کریں گے یہ ہیں آپ آپ کو جانا ہے یہاں یہاں سے یہاں جانے کے لیے سب سے چھوٹا راستہ کون سا ہوگا میں آپ کو دو راستے بتاتا ہوں کون سا راستہ چھوٹا ہے بتاؤ یہ ہے ایک راستہ جس کے اندر اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے راستہ جا رہا ہے یہاں تک ہاں اور یہ ہے دوسرا راستہ جو جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے اور پہنچ رہا ہے یہاں پر کونسا راستہ small ہے اور کونسا long ہے یہ والا راستہ blue والا راستہ smaller ہے شورٹ ہے اور یہ کیا ہے long ہے اچھا بتاؤ کونسا راستہ straight ہے یہ جو سیدھا راستہ ہے وہ سب سے شورٹ راستہ ہوتا ہے جو سٹریٹ نہیں ہوتا ہے نا راستہ وہ لانگ راستہ ہے اور کئی بار کیا ہوتا ہے یہ راستہ ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف لے کے چلے جائے ہمیں کئی اور ہی ہمیں پہنچا دے تو یہاں کیا ہے معاملہ ہم لوگوں کو لینا چاہیے سیدھا راستہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دیں مطلب سرات المستقیم سرات المستقیم کیا ہے معاملہ میں سیدھا راستہ مطلب صحیح راستہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ جو صحیح راستہ جو کہاں لے جائے گا جنت لے جائے گا اچھا یہ بتاؤ ایک ہے راستہ پتا چلنا کسی کو معلوم ہی نہیں کہ راستہ کہاں ہیں اور کوئی ہے جس کو راستہ تو معلوم ہے جسے کہیں ہم لوگ جاتے تو کوئی راستہ نہیں پڑتا رہتا ہے تو سب لوگ سب پوچھنا پڑتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ تو ہدایت دے دے ہمیں سیدھے راستے کی اب دیکھو یہ جو تیزے دو اعتبار سے suppose for example دو لوگ ہیں ایک کو راستہ ہی نہیں معلوم ہے کہ میں یہ راستہ جاؤں یا یہ راستہ جاؤں یا یہ راستہ ہوں confuse جائے اسے جانا ہے یہاں لیکن یہ راستہ لے گا تو پہنچے گا یہاں اور یہ راستہ لے گا تو پہنچے گا یہاں تو آپ اسے معلوم ہی نہیں کہ کونسا راستہ لوں کونسا راستہ لوں تو ہم اللہ سے دعا کرے ہیں اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دے تاکہ راستہ سمجھ میں آئے کون سا صحیح راستہ ہے پتہ ہے آپ کو دنیا میں wrong بھی چیزیں ہیں معلوم ہے wrong چیزیں ہیں right trees بھی ہیں wrong راستے بہت سارے ہیں straight راستہ ایک ہی راستہ ہے غلط راستے بہت 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 سارے ہیں اور صحیح راستہ ایک ہی ہے تو ہم لوگوں کو سمجھ میں آجائے آخر صحیح راستہ کیا ہے یہ first part ہے لیکن کوئی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جسے صحیح راستہ معلوم ہے بلے ہاں یہ سیدھا راستہ یہ صحیح راستہ ہے لیکن بہت لیزی ہے سویا ہوا ہے اب پتہ ہونا کافی نہیں ہے پتہ ہونے کے بعد اس میں چلنا بھی تو پڑے گا یا یہ پتہ تو یہ ہے لیکن اسے اٹریکشن یہاں دکھ رہا ہے اب وہ یہ راستے پہ جا رہا ہے اٹریکٹ ہو کر کبھی کبھی چمک دھمک ہوتی ہے کبھی کبھی یہ راستہ اٹریک کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ لے جا رہا ہے رانگ ڈائریکشن میں تو اس کو پتہ تھا لیکن چلنے کی گائیڈنس نہیں ملی تو ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں معلوم ہے اے اللہ راستہ پتہ بھی چل جائے اور چلنے کی بھی توفیق ہو جائے مطلب چلنے کی بھی اللہ تعالی ہمارے اندر وہ جذبہ دے دے کہ ہم اس سیدھے راستے پر چلیں تو یہاں کیا ہے یہ جب ہم اللہ سے کہتے ہیں کب کہتے ہیں آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز میں کہتے ہیں اہدن السراط المستقیب اے اللہ ہدایت دے دے سیدھے راستے کی تو آپ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں دو چیزیں جیسے کہہ رہے ہیں ایک ہے مجھے راستہ معلوم بھی پڑ جائے اور ہم اس راستے پر چلیں اور جائیں بھی اس راستے پر یہ دونوں چیزیں ہیں تو آج ہم اللہ کے احسان کو یاد کر رہے ہیں کونسا احسان گائیڈنس ہدایت اللہ تعالی نے ہدایت کے لئے قرآن بھیجا اللہ تعالی نے کتنے سارے نبیوں کو بھیجا کیوں بھیجا تاکہ انسانوں کو صحیح راستہ پتا چل جائے نہیں تو اینمل میں ہم میں کیا فرق ہے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں صحیح راستہ بتایا اللہ تعالی نے ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان دی اور ہم لوگوں سے سوال جواب بھی ہونے والا ہے پتا ہے آپ کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ تعالی ہم سے سوال پوچھے گا کہ تم سیدھے راستے پر چلے کہ غلط راستے پر گئے اللہ تعالی لائن سے نہیں پوچھے گا اس سوال ٹائگر سے اس سوال نہیں پوچھے گا گوٹ سے اس سوال نہیں پوچھے گا اللہ تعالی اس سوال ہم سے انسانوں سے پوچھے گا اور جنوں سے بھی پوچھے گا کیا سوال پوچھے گا کہ تم سیدھے راستے پر چلے کہ نہیں چلے ہاں جنوں کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیلز بات میں بتانے والا ہوں انشاءاللہ تو آج آپ لوگوں کے لئے بات ہے کہ ہم لوگ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں سیدھا راستہ سمجھ میں بھی آئے اور چلنے کی بھی توفیق ہے انشاءاللہ تو صحیح راستہ جاننا اور اس پر چلنا دونوں ضروری ہے اب ہم آتے ہیں اگلے سیکشن پر اور یہ ہے ہمارا سیکشن آن ایمان آج ہم ایمان کے تعلق سے ایک بہت 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 اہم بات سیکھنے والے ہیں اور آپ سب بھی یاد رکھیں چھے پوائنٹس اچھے ایک بار جبریل معلوم ہے جبریل کون ہے فریشتوں کے سردار ہے فریشتوں کے ہیڈ ہے فریشتوں کے ہیڈ ہے جبریل علیہ السلام کون ہے وہ فریشتوں کے ہیڈ ہے فریشتے کون ہے فریشتے اللہ کے بنائیوی مخلوق ہے دیکھو آپ لوگوں کو میں سمپل سی بات بتاتا ہوں انسان کو اللہ نے چوائیس دیا چوائیس یعنی چوائیس یعنی چوز کرو چوز کرو یعنی سیلیکٹ کرو دو راستے ہیں صحیح راستہ غلط راستہ صحیح راستہ چونوں صحیح راستہ چوائیس صحیح راستہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی چوائیس جنہوں کو بھی دیا صحیح راستہ غلط راستہ اینیملز کو چوائیس دیا صحیح راستہ غلط راستہ ناو اینیملز کے ویسے چوائیس نہیں ہے اینیملز ایک ہی راستہ ہے اس پہ چلتے بس انسان کو ایک دو راستے صحیح راستہ غلط آس اور فرشتوں کو کیا ہے ملہم ہے فرشتوں کا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے چوئیس نہیں دیا فرشتیں صرف اللہ کی بات مانتے ہیں وہ لوگ غلط چیز کرتے ہی نہیں ہیں صرف صحیح چیز چلتے ہیں یاد رہے گا فرشتے غلط کر سکتے ہیں نہیں فرشتے کس کی مرضی پر چلتے ہیں اللہ کی مرضی پر تو فرشتوں کے سردار کا نام کیا ہے جبریل جبریل کون سے فرشتے ہیں وہ فرشتے ہیں جو وہی لاتے تھے وہی یعنی کیا اللہ تعالیٰ انسانوں کو میسج دیتے ہیں نا پیغام سارے میسنجرز کو پیغام دینے والے اللہ کے پاس سے میسج لے کر پیغمبر جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اللہ کے پیغمبر ہیں ان تک لانے والے کون ہے جبریل تو ایک بار ایسا ہوا کہ جبریل آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث صحیح مسلم ہے اسے حدیث جبریل بولتے ہیں اور آ کر کے انہوں نے تین الگ الگ سوال پوچھے اس میں سے ایک سوال تھا مل ایمان ایمان کیا ہے ایمان کیا ہے ایمان تو آج ہم لوگ وہی دیکھنے والے ہیں تو اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ sharp اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا اللہ کے حسولوں پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا آخرت کی زندگی پر ایمان لانا اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا چھے چیزوں پر ایمان لانا ایمان ہے تو ایمان میں کتنی چیزیں ہیں اور آپ لوگوں کو ابھی یاد کرنا ہے انشاءاللہ پہلے میں سمجھاتا ہوں کیا مینی ہے اللہ پر ایمان لانا اللہ کون ہے انسانوں کا رب ہے ہمارا رب ہے جس نے ہمیں بنایا جو ہر چیز کا مالک ہے چلانے والا ہے معلوم ہے نا آپ کو اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا فرشتے کون ہیں اللہ کے مخلوق ہیں جو صحیح اور غلط دو راستے ہوتا ہے ان کی ایک ہی ایک ہی کون سا راستے پر چلتے ہیں صرف صحیح راستے پر کس کی مرضی پر چلتے ہیں اللہ کی مرضی پر ان کی خود کی مرضی ہوتی ہے نہیں اچھا اللہ نے ہمیں دیا خود کی مرضی کا چانچ دیا نہیں اللہ نے ہمیں دیا کے نہیں دیا دیا اللہ نے ہمیں دیئے اٹھا اپنا ہینڈ اٹھاؤ ہاتھ اٹھا one ہینڈ اب ڈاؤن کرو اب اٹھاؤ ڈاؤن کرو لیکن فرشتے کس کی مرضی پر چلتے ہیں صرف اللہ کے مرضی پر چلتے ہیں ہم لوگوں کو اللہ نے دیا اختیار چاہے تو صحیح کرو چاہے تو غلط کرو صحیح کروں گے انعام ملے گا غلط کروں گے سزا ملے گی تو اللہ پہ ایمان جا لنا اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لنا پھر اللہ کی کتابوں پہ ایمان لنا کتاب کیا ہے قرآن قرآن جیسے اللہ تعالی نے کتاب دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو کونسی کتاب دی انجیل موسیٰ علیہ السلام کو کونسی کتاب دی توریت توریت دی انجیل دی قرآن دیا تو ہم دیکھتے ہیں یہ سب کیا ہے اللہ کی کتاب ہے اور قرآن ہر زمانے کے لئے ہے ہر جگہ ہر دور ہر زمانہ ہر پلیس ہر ٹائم ایوری پلیس ایوری ٹائم ہر جگہ کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی تو کتابوں پر ایمان لانا ساری کتابوں پر ایمان لانا جتنے بھی نبی آئے جو نبی کو جو کتابیں ملی سب کتابوں پر ایمان لانا پھر چوتھا پوائنٹ ہے رسولوں پر ایمان لانا رسول کون ہے ابھی جو رسول ہے آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن انسانوں میں بہت سارے انسان ہے بہت سارے انسان اب یہ انسانوں کو صحیح راستہ دکھانا ہے تو اللہ تعالیٰ انسانوں میں جو سب سے اچھی انسان ہوتے ہیں ان کو چنتے ہیں اور ان کو صحیح راستہ بتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تمہارے لوگوں کو بتاؤ تو سب جو نبی تھے رسول تھے انہوں نے کیا کیا اپنے لوگوں کو صحیح راستہ بتایا کہ صحیح کام کرو گلت کام مت کرو سمجھایا ان کو سب نبیوں نے سمجھایا جیسے مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نو علیہ السلام دعود علیہ السلام اور آدم علیہ السلام سب بہت سارے نبیوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے اب نبیوں کے اندر اور رسول میں کیا فرق ہے آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو وحی دی لیکن کتاب نہیں دی اور جنہیں کتاب دی انہیں کہتے ہیں رسول رسول یعنی with book نبی یعنی without book یعنی کسی کسی کو سمجھایا بھیجا یا ہو سکتا ہے کہ پچھلی کتاب پر چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ علمین نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا نبی means with book اور without book نو بک اور رسولوں کے پاس کتاب بھی تھی ہاں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ان کے پاس کتاب ہے کونسی کتاب قرآن انہیں کونسی کتاب دی گئی قرآن دیا گیا اوکے اب بچوں دیکھو ہم نے ایمان اللہ اللہ پر اللہ کی فرشتوں پر اللہ کی کتابوں پر اللہ کی نبیوں پر ہاں اور نمبر پانچ آخرت کی زندگی پر مرنے کے بعد زندگی ہے ہم لوگ مرنے کے بعد پھر سے بان ہونے والے ہیں پھر سے زندہ ہونے والے ہیں اور ہمیں کیا ملے گا ریزلٹ ملے گا اچھا کیے تو اچھا ملے گا اور برا کیے اس کی سزا ملے گی کیا ہوگا اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے ہاں تو اللہ پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان اللہ کے نبیوں پر ایمان نمبر پانچ آخرت کی زندگی پر ایمان اور نمبر چھے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان اچھی اور بری تقدیر تقدیر ہے مطلب معلوم ہے آپ کو آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں کہ یوسرا نے یہاں ہینڈ رکھی سیدھا بیٹھو یوسرا آپ سیدھا بیٹھ گئے ہاں آپ ایسا بیٹھے ہو یہ سب چیز اللہ کو پتا ہے کب پتا چلا ہونے کے بعد پتا چلا یا پہلے سے معلوم تھا اللہ تعالیٰ کو ہونے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ پہلے سے معلوم ہے پہلے سے معلوم ہے اور کیسا معلوم ہے کنفرم شور معلوم ہے کہ ڈاؤٹ فل شور شور یا شک میں ڈاؤٹ میں کیونکہ اللہ نے ہم لوگ کو بنایا اللہ جانتا ہے اللہ نے ہمیں بنایا اللہ کو معلوم ہے اور شور معلوم ہے اتنا کنفرم معلوم ہے کہ لکھا ہوا ہے کون کہ لکھا ہوا ہے کون لکھا ہوا ہے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہще اس نےFI اینڈ ایسے رکھے گی پیچھے لے لگی یہ ساتھ چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے تقدیر میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے کیوں لکھی ہوئی ہے کیونکہ اللہ خمال ہو میں آپ اس میں کوئی چیز ہوتی ہے جو ہم اچھا کرتے ہیں وہ اچھی چیز بھی لکھی ہے کوائی چیز ہوتی ہے جو انسان برا کرتے ہیں یا انسان کے اوپر تکلیف آتی ہے آزمائش آتی ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا کیا ایمان رکھنا کہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے اگر کوئی اس بارے میں کچھ بولتا ہے تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں میں پوچھتا ہوں کہ تم کیسے رب کی عبادت کرتے ہو جس کو ہونے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ اچھا اچھا ایسا ہو گیا ہونے کے بعد معلوم پڑتا ہے یا پہلے سے معلوم ہے تو ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں اس کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے اسے سب چیز معلوم ہے پہلے سے معلوم ہے اس کا مطلب ہے تقدیر جو کتاب میں سب چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے اللہ کو معلوم ہے اچھی چیزیں بھی معلوم ہیں اور جو بری چیزیں ہوتی وہ بھی معلوم ہیں تو چھے چیزیں ہیں یہاں پر ہم لوگ سب ریپیٹ کریں گے اللہ پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان اللہ کے نبیوں پر ایمان اللہ آخرت کی زندگی پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان اچھے یاد کرنے کے لئے میں ایک آسان فارمیلہ بتاتا ہوں اللہ نے فرشتوں کو کتابوں کے ساتھ رسولوں کے پاس بھیجا اور یہ آخرت کے بارے میں بتانے کے لئے اور یہ چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے پہلے سے تاکہ تم لوگوں کو یاد ہو جائے اللہ نے فرشتوں کو کتابوں کے ساتھ رسولوں کے پاس بھیجا آخرت کے بارے میں بتانے کے لئے اور یہ چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے جو یہ میں نے بولا صرف یاد کرنے کے لئے ایک فارمیلہ ہے تاکہ یاد ہو جائے کون چھے کے چھے پلرز آف ایمان بتا سکتا ہے سکس آل سکس ہاں بلو بتاؤ نمبر ون اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا اللہ کے رسول پر ایمان لانا ایمان لانا اور پھر تقدیر پر اچھی اور بلی تقدیر پر ایمان لانا very good ہاں آپ بھی بلیں گے چلی بلیں اللہ پر ایمان لانا اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا رسولوں پر ایمان لانا اور آخرت کے دلیر دن پر ایمان لانا اور اچھی اور بلی تقدیر very good mashallah very good تو چھے پلرز ایمان آج ہم نے دیکھا سکس پلرز ایمان یہ آپ کے لیے اور یہ آپ کے لیے تو آج ہم نے سیکھا سکس پلرز ایمان اور انشاءاللہ اس چیز کو کب تک یا رکھنے کا ہے جب تک کیامت تک جب تک ہم لوگ دنیا سے چلے نہیں جائے ہمیشہ ہمیشہ پوری زندگی یا رکھنا ہے انشاءاللہ سکس پلرز ایمان امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے بھی یاد کر لیا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ سکس پلرز ایمان دیکھتے رہیے پروگرام سیکھتے رہیں گے اسی طرح سے اچھی اور اہم اہم باتیں وقت ختم ہو چکا ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام کالورز ایسلام کالورز ایسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کالورز ایسلام کالورز ایسلام